آپ نے بتایا مرس ورلڈ کا ڈاپ ٹائٹل ہے تو وہ بھی بہت ساری بھارتی دوشیداؤں کے حاصل رہا ہے ویسے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستانی خواتین ان سے کہیں ذرا خوبصرد ہوتی ہیں اور اگر پاکستانی خواتین ہماری رسم و رواج ہیں ہماری ثقافت ہے جس کی بنیاد کی ہم لوگ پاٹیسپیٹ نہیں کرتے ایسے ایونٹس میں ادر وائز ادر ہو تو پاکستانی خواتین میں خل میں آگئے ہوں بہت زیادہ دوستو انکل نے جو بولا جو بزرگ پترکار نے بولا ساید میں ان سے ڈس اگری تو نہیں کروں گا پاکستان کی خواتین پاکستان کی مہیاں کافی سندر ہوتی ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے آپ نے بھی دیکھا ہوا بھارت پاکستان کے جو میچ ہوتے ہیں اگر اس میں کوئی تھرکی کیمرا مین فز گیا اور اس نے کسی پاکستان کی لڑکی پر اس کو خوکس کر دیا اور وہ سوشل میڈیا پر دوسرے دن وائرل ہو جاتی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے ڈھرکیوں کی پاہ جائے دونوں سائٹ تو وہ کافی وائرل کرتے لڑکی کو لیکن ساید انکل کو پتا نہیں ہے جو میس یونیورس یا میس بوائٹ کے کامپیٹیشن ہوتے ہیں ساید اس میں فیرنس بس کرائیٹیریان نہیں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوا اس میں بہت سارے اور فریقن دیسوں کی لیڈیز بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور ڈارک پوم لیڈیز بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور کئی بار جیدی ہوئی ہیں تو ساید انکل کو اس کا اندازل نہیں ہے لیکن اب آپ کو کھیا رکھتے ہیں پریس کومنٹ سیکشن میں جلرور بتائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں انڈین بومنز اور انڈین گرلز کو ایز کامپیٹو پاکستان نیچے رکھ رہا ہوں گے اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے خوبصورتی جہاں کی بھی اس کی تاریخ کرنا چاہیے آپ کو کھیا رکھتے ہیں پریس کومنٹ سیکشن اپنی رائے جلور دیں کہ مس یونیورس 2021 کا اس بار جو ہے بھارت کی موڈل کے نام رہا ہے اور بہت عرصے بعد بھارت نے یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے لاشٹ جو ٹائٹل بھارت کے نام رہا وہ 2000 میں تھا اور اس ٹائم آئی گیس اف آئیم ناٹ رونگ تو لارا دتا جو ان کی ایکٹرس بھی ہیں موڈل بھی ہیں ان کو یہ ٹائٹل ملا تھا اس دفعہ 21 سالہ یہ لڑکی ہے اس کا نام ہے ہرناس سندو جس نے یہ مس یونیورس کا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے اچھا یہ جب میں پہلے بھی مجھے ان چیزوں میں تھوڑا سا انٹریسٹ ہے تو میں دیکھتی تھی اس کے میرٹ بہت تف ہوتا ہے جب مس یونیورس کا مقابلہ ہوتا ہے اور میرے نزدیک جتنی بھی لڑکیاں اس میں ہوتی ہیں یا جتنی بھی دوشیز آئیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو میرے نزدیک اتنی کوئی ایکسٹر آرڈنری خوبصورت نہیں ہوتی بات کہتے ہیں کہ ان کی جو ہوبیز ہوتی ہیں ان کی جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کی بنا پر ان کی سیلیکشن ہوتی ہے سو جناب ان کو کوکنگ میں بہت زیادہ دلچسپی ہے گلوکاری میں بہت زیادہ انٹریسٹ رکھتی ہیں موٹلنگ کرتی ہیں اس کے علاوہ خود کو خود کو فٹ رکھنے کے لیے یوگا بھی کرتی ہیں سومنگ کرتی ہیں ہارس رائیڈنگ ان کا پسندیدہ کیا کہلیں مشغلہ ہے سو اس بار یہ جو ٹائٹل ہے وہ بھارت نے اپنے نام کیا ہے اور بھارت کے اندر بھی جتنے اس طرح کے ایونٹس کہلیں یا مقابلے ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سی یہ ٹائٹل جو ہیں وہ اپنے نام کر چکی ہیں اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر دکھا دیا ہے تو یہ لارہ دتا کے بعد میس یونیورس آپ نے بتایا میس ورلڈ کا اب ٹائٹل ہے تو وہ بھی بہت ساری بھارتی دوشیدہوں کے ہاتھ رہا ہے ویسے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستانی خواتین ان سے کہیں ذرا خوبصرد ہوتی ہیں اور اگر پاکستانی خواتین ہماری رسم و رواج ہیں ہماری ثقافت ہے جس کی بنیاد کے ہم لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ایسے ایونٹس میں ادر وائز ادر ہو تو پاکستانی خواتین میں خال میں آگئے ہوں بہت زیادہ بارل اینی ویز وہ انڈیا جیتا ہے لارہ دتا کا انہوں نے نام لیا ہے سشمیتہ سین سشمیتہ سین انہوں نے بھی جیتا ہوا وہ اس سے پہلے تھی میس ورلڈ کے ٹائٹل میں ایشوریا رائے جیسے ہے اس کا نام کوئی نہیں بھولتا آخری جو مطلب میس ورلڈ تھی میرے خال میں اس کا نام کچھ منشی کر کے ہے وہ بھی ابھی فلموں میں بھی آ رہی ہے تو اس کے لئے بھی یہ ہے کہ فلموں کی راہ کھل گئی ہے بہت شمار فلم میں اس کا ملنی ہے میری اس بارے میں تھوڑی سی observation یہ ہے کہ یہ جب کوئی بھی میس ورلڈ یا میس یونیورس کا ٹائٹل اپنے نام کرتی ہے میں اس وقت انڈینز کی بات کر رہی ہوں سو جب وہ اداکاری کے میدان میں آتی ہیں بولی ووڈ کا رخ کرتی ہیں وہاں پر ان کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملتی most of the خواتین کچھ کو مل بھی جاتی ہے جسے ایشوریا رائے ان میں ہم ڈسکرس کریں تو وہ ایک ہے اس کے علاوہ سوشمتہ سین اس طرح سے دیکھ لیں تو موویز میں ان کی موویز کو اتنی کامیاب نہیں ہو لارا دتا اس طرح سے کامیاب نہیں ہو انہوں نے ویسے پہلے بھی کچھ موویز میں پرفارمنس اپنی دکھائی ہویا سو لیٹس سی ان کے لیے کیا معاملہ تھا انہوں نے ملک کو لے کر اور وہ جتنی ایکسائٹڈ تھی اس اوورڈ کو لے کر یہ ہر کنٹری کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے جب کوئی اپنی کنٹری کا نام روشن کرتا ہے آپ دیکھیں آگا ہمارے کچھ اچھے پلیئر ہیں جنہوں نے کرکٹ ٹیم میں بہت اچھا کھیلا ہے وہ ہمارے لیے پراؤڈ ہے نا ہمارے لیے اسی طرح ان کے لیے وہ چیز پراؤڈ ہے تو انڈیا پاکستان کا اختلاف اپنی جگہ بھر جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے اور ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے بلکل ان کو بھی ہم سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے ان کو ہم سے کیا سیکھنا چاہیے بہت کچھ دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں پاکستان کی کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں تو کسی ایک بات پہ تو ہم کہہ سکتے پاکستان بہت اچھا ہے پراوڈ ٹو بیا پاکستانی الحمدر بہت جیسا ہی نہیں کا پولیش کرتے ہیں ڈیفنیٹیلی وی کےن سی ایڈیٹیلیے وی کےن مست اپریشیئیٹ اینڈیا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو بہت زیادہ اپریشیئیٹ کرتے ہیں اس کی کنفیڈنٹ اس سے ان کا کنفیڈنڈ لیول بڑھتا ہے جیسے کہ یہ چیز ہمارے ملک میں اتنی نہیں ہوتی اگر آپ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ اس کو کانفیڈنٹ میں لائیں گے اس کو آپ پولیش کریں گے اس کو گرووم کریں گے تو دیفنیٹلی ہمارے اور پوری دنیا کے لیے بینفیٹ ہوگا اور نوٹ فور اونلی انڈیا دسلیل آلسو بینفیٹ دی ہول ورل یہ بھی ایک اچھیبمنٹ دیفنیٹلی ممیم آپ کیا کہنا چاہیے گی اس بارے میں میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بھی پاکستان میں اس طرح کا کلچر لے کر آنا چاہیے یہاں پر بھی فیشن شوز اور اس طرح کے یہ جیسے ابھی یہ ہو را انڈیا میں ہوا مست یونیورس کا اس طرح یہاں بھی ہونا چاہیے اور سب کو ایکل اپورٹنیٹی ملنی چاہیے انشاءاللہ پھر میں بھی آنگی اس میں بھی ہے لیکن ہم لوگ اپنی گورنمنٹ کو اب اپنے ملک کو بھی برانی کہ سکتے ہم لوگ بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو ہماری گورنمنٹ ہے جو لوگ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹیلنٹس کو ڈونڈے اور ان کو پروموٹ کریں ان کو چانس دیں تاکہ ہمارا ملک بھی جو ہے وہ بھی آگے آئے تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا میرے حیال سے تو ہم بھی بہت کچھ کر کے دکھائیں گے بھارت کے مقابلے میں آئیں گے ہم لوگ جیت کے دکھائیں گے انشاءاللہ اچھا آپ آگے آئیں آگے آئیں صرف آج سنے ادھر آئیں آپ نے یہ کہچر لگا تھا یہ کہچر لگا تھا کہ آپ نے مس یونیورس بننے کی خوشی میں ہے تو نہیں آپ سے یہ خبر سن کے آپ نے یہ کہچر لگا تھا آوہ찜وٹ سے جیتے ہیں آپ نے انشیک کچھ ملک بھی دکھائیں ، دفعان وہ ڈا خوں میں یقین آپ نے جب سے یہ خبر سنیا کہ مس یونیورس جو ہے وہ انڈیا کی ایک لڑکی بنیا کہ آپ نے کچھ ملک لگا ہے اللہ مجھے پرموٹ کر clinically ہوگی اور جwell میرے پرموٹ کرے ہیں Rojo میں بھی مس یونیورس بننے شاہ رہا ہوں صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا یعنی کہ آپ مس یونیورس بننا چاہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے بھئی ایک آخری سوال وہی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ مطلب ہم دیکھتے ہیں مس پاکستان آر مطلب ریئر ہوتا ہے کہ نہیں بنتی ٹھیک ہے ہم اس طرح ان کو پروموٹ نہیں کرتے تو آپ اس کے پیچھے کی کیا وجہ سمجھتے ہیں ہاں پروموٹ نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں ابھی بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاید لڑکی لڑکے سے کم ہے اور ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو یہ رائٹس نہیں ہیں وہ کچھ بھی کر سکیں جبکہ یہ غلط بات ہے مجھے لگتا ہے اب تو آپ دیکھیں ہر پیلڈ میں لڑکے ہیں انجینئر ڈاکٹر پائلٹ ماشاءاللہ تو آہستہ ہستہ سب کچھ چینج ہو رہا ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں پاکستان جو ہے وہ آر آگے جائے گا دیکھیں میں ایسے دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کو لڑکوں کی مجھے لڑکیوں کو لڑکے ہیں